بسم اللہ الرحمنہídیم اسلام علیکم جی میں نجمہ برسن بازواؤں آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش آب دی set ناظرین اکرام ایک خبر پاکستان مسلم نگمون کے سپوٹران کے لیے پی ڈی ایم کے ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ امران خان کو الیکشن سے دور رکھنا چاہتے تھے الیکشن چھننا چاہتے تھے جنہا یہ پتا تھا کہ اگر الیکشن کروائے تو عمران خان ہمیں کلین بولڈ کر دے گا اور وہ کسی طریقے سے الیکشن کو ڈیلے کرنا چاہتے تھے ایک خبر سے ناظرین اکرام ان پر آبیوں سمجھئے کہ بجلیاں گر گئیں ہیں اور اس خبر نے تہلکہ مچا دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ہو گیا ہے خبر کیا پہلے خبر سنیں ڈان نے یہ خبر چھاپی ہے ناظرین اکرام اور وہ لکھتے ہیں یعنی کہ ڈان ٹی وی نے اس کو ریپورٹ کیا ہے کہ نواز شریف نے آئندہ انتخابات کی تیاریوں کا گرین سگنل دے دیا پہلی خبر دوسری خبر ہے تمام سیاسی قوتوں کی رضا مندی سے سنیے تمام سیاسی قوتوں کی رضا مندی سے الیکشن اپریل یا مئی میں کروائے جانے کا امکان ہے اب یہ کس نے چھاپا ہے یا کس نے چلایا ہے یہ ڈان ٹی وی نے چلایا ہے اور ڈان ٹی وی کی ریپورٹنگ کو جو لوگ سمجھتے ہیں آپ کو یہ اندازہ ہوگا وہ کس قسم کی ریپورٹنگ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے اگر وہ یہ خبر دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی نون لیگ کے اندر سے یہ خبر آ چکی ہے کہ انہوں نے الیکشن کی تیاریوں کا کہہ دیا ہے اور اب الیکشن ہونے کو ہونے ہیں اب اپریل یا مئی میں الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپریل یا مئی میں الیکشن کروائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ بھئی آپ کو پدیس پچیس تیز یا پینتیس دنوں میں آپ کو نیا نگران سیٹ اپ لگانا پڑے گا یا مدد بہت تھوڑی دیل کر لیں چالیس میں تالیس دنوں میں آپ کو نگران سیٹ اپ لگانا پڑے گا اگر آپ نے فیصلہ کری لیا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس موڈ کے اوپر جہاں پر نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی تیاری کریں یہ پہنچے کیسے اور ہوا کیا اور یہ اپ ڈیٹ کیا ہے یہ خبر کیا ہے عمران خان کے رابطے کہاں تک کامیاب ہوئے کیا یہ تمام development عمران خان کے رابطوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں اور وہ دس ریپورٹس کونسی ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ جتنے فیصلے ہو رہے ہیں ناظرین کرام یہ دس ریپورٹس دس ریپورٹس جو ہے نا وہ منظرے آم پر آئی ہیں وہاں سے ہو رہے ہیں پھر دوسری جناب والا خبر یہ ہے کہ عدالت سے عمران خان کے حق میں ایک فیصل آیا ہے اور ایک خبر یہ ہے کہ جناب جی ایچ کیو سے ایک اہم ترین سمری وہ یہ نئے چیف کی appointment کی سمری نہیں ہے بلکہ اس سے بھی ایک اہم ترین سمری اور ایک اہم ترین تجویز موگ ہوئی ہے اور وہ آئندہ کچھ دنوں کے اندر جو ہے نا وہ پاکستان کی سیاست کے اوپر جو ہے نا وہ بھرپور اثر انداز ہوگی تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کیونکہ ایسی چیزیں الجی ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ اس سرے سے پکڑنے ہی ہیں اس سرے سے پاکستان کے حالات جا کس طرف رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا سلجھانے کی کوشش کرتا ہوں میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ ہوا کیا اور نواز سیف صاحب اس معاملے پہ پہنچے کیسے سب سے پہلے تو ناظرین کرنا میری خبر یہ ہے میں نے آپ کو جو لوگ میری ویڈیوز ریگولر دیکھتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب عمران خان کے بیٹے یہاں پر آئے تھے تو عمران خان نے سیاسہ سے تھوڑی کنارہ کشی اختیار کی تھی اور وہ جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں ان سے بہت کم بہت کم ملاقات کر رہے تھے اور وہ اپنے آپ کو کئی اور مشغول رکھے ہوئے تھے جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ عمران خان اپنے بیٹوں کے ساتھ مصروف ہیں میری خبر یہ تھی کہ عمران خان بیٹوں کے ساتھ تو مصروف ہیں لیکن کچھ اور معاملات بھی تیہ کر رہے ہیں کئی اور بھی ان کی بات چیز چل رہی ہے کئی اور بھی ان کے جو ہے نا وہ معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں تو اس کا پہلا نتیجہ ناظرین اکرام اس کا پہلا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ نواز صریف صاحب مجبور ہو گئے ہیں یہ اپنی خوشی سے نہیں کر رہے ہیں یہ مفامت کے لئے نہیں کر رہے ہیں یہ مت سمجھے گا کہ نواز صریف صاحب نے دل بڑا کر لیا ہے نواز صریف ابھی بھی عمران خان کو کورنک کرنا چاہتے ہیں یہ مجبوری میں اور وہ مجبوری کیا بنی وہ مجبوری میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلی مجبوری تو یہ ہے ناظرین اکرام کہ انہیں یہ پتہ ہے کہ اب اتحادی ہمارا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں اتحادیوں کے درمیان پھوٹ پڑ چکی ہے اور اس کے اوپر پاکستان کے سینئر ترین جو جنرلسٹ ہیں وہ اس بارے میں ریپورٹ کر رہے ہیں انہیں بھی پتہ ہے اور ہم تک بھی یہ خبریں آ رہی ہیں اصل میں ہوا یہ ہے کہ زرداری صاحب کے ساتھ ان کا پچھلے کچھ عرصے سے پھڑا چل رہا ہے یعنی کہ پھڑا اس طرح سے چل رہا ہے کہ یہ تین دفعہ زرداری صاحب کو چیٹ کر چکے ہیں اور زرداری صاحب جو ہے نا وہ بڑے آپ سمجھیں کہ جیسے نا بیلکل اکے ہوئے ہیں پھر آپ نے سوال کریں گے کہ وہ پھر ان کا ساتھ کیوں نہیں چھوڑ دیتے ساتھ اس لیے نہیں چھوڑ دیے کہ زرداری صاحب کو بہت زیادہ چڑھ ہے عمران خان سے اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ عمران خان کو اور دوسرا وہ سندھ کی گورنمنٹ سے جو ہے نا وہ ہاتھ نہیں دھونا چاہتے ہیں اس لیے لیکن اب نواز شیف صاحب کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ اتحادی ہمارا کسی بھی سخت فیصلے کے اندر ساتھ نہیں دیں گے لہذا انہیں اپنی جتنی ان کی سکت ہے اس کا پتہ کر چکا ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ ناظرین کرام چل نہیں رہی ہے یعنی کہ چھوٹا بھائی ایک اور آرمی چیف لے کے آنا چاہتا ہے اور یہ ایک اور آرمی چیف لے کے آنا چاہتے ہیں دو مختلف شخصیات یعنی کہ ایک میاں نواز شیف صاحب اور دوسرے میاں شباز شیف صاحب یہ دونوں مختلف آرمی چیف مختلف ناموں کے اوپر بزد ہیں آپ سامنے کیمرے میں دیکھتے ہیں ملتے جلتے گھٹ گھٹنوں کو بھی ہاتھ لگایا جاتے ہیں پپیاں بھی کی جاتی ہیں لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ آرمی چیف والی معاملے کے اوپر بلکل کوئی بھی کسی قسم کی بھی جو ہے نا وہ مفامت نہیں ہے دونوں ایک نکتے کے اوپر متفق نہیں ہیں اور پھر اسلام آباد اور پنڈی بھی ایک نکتے کے اوپر متفق نہیں ہیں میں یہ بھی آپ کو خبر دیا تو مینوائل بڑی ساری چیتیں چل رہی تھی پھر ہوا یہ ناظرین اکرام پچھلے دنوں میں عمران خان سے ایک ملاقات ہوئی ہے جیسے ملاقات کے بارے میں میں نے چیخ چیخ کے آپ کو بتایا میں نے کہا ملاقات ہوئی ہے ملاقات ہو رہی ہیں چاہے وہ سینئر ترین لوگوں سے تھی یا ان سے نیچے سیکنڈ نمبر پر لوگوں سے تھی لیکن ملاقات ہوئی ہے اور باتچیت ہوئی ہے اور اس باتچیت میں کیا کہا گیا ہے ناظرین اکرام اس باتچیت میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کو یہ بتایا گیا کہ جناب ہم نے اپنے سرویس کروائے ہیں اور ہمیں جو چیز سمجھ میں آئی ہے وہ یہی سمجھ میں آئی ہے کہ آپ ہی اس وقت پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں آپ ہی اور انہوں نے تسلیم کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادھر سب اچھا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادھر کے ساری مطلب اگر ادھر سب اچھا ہو تو پھر یہ آہر آئے روز نیا بندہ لانچ کیسے ہو اگر ادھر سب اچھا ہو تو پھر عمران خان یہ کیوں کہے کہ مجھے جو ہے نا وہ اپنی جان کو خطر ہے تو سب اچھا تو نہیں ہے یعنی کہ آپ یوں نے سمجھے کہ لیکن ایک بڑا حصہ جو ہے وہ عمران خان کو یہ کہہ رہا ہے اب وہ مان گئے ہیں آپ وہ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جناب کہ آپ صحیح کہہ رہے تھے آپ کی پاپولریٹی بہت زیادہ ہے ہم نے جو سرویس کروائے ہیں ہمارے سامنے جو ریپورٹس پڑی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ آپ اس وقت پاپولر ترین لیڈر ہیں اور ہم آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے اس ملاقات کے اندر جو ملاقات ہوئی اس میں یہ کہا گیا اور عمران خان کو یہ بتایا گیا اس لیے عمران خان جو ہے وہ تھوڑا سر ریلیکس بھی ہوئے کہ اوبیسلی چیزیں جو ہے نا وہ رائٹ ڈیریکشن کے طرف جا رہی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ کوئی بہت صلح ہو گیا دونوں پارٹیوں کے درمیان ادھر ادھر یہ نہیں ہوا ناظرین اکرام یہ نہیں ہوا اس لیے چیزیں جو ہے نا وہ ابھی بھی ہائی رسک کے اوپر ہیں کیونکہ میں نے کلات سننا تھا عارف بن عمید بھٹیزہ بھی یہ کہہ رہے تھے انہوں نے بہت سے ہی بات کی میں اس کو سیکنڈ کروں گا کہ جو بندہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کو پرڈکٹ کرتا ہے نا وہ پاکستان میں سب سے بڑا بے فکوف شخص ہے کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ کچھ بھی پرڈکٹ کرنا جو ہے نا وہ آپ نے سمجھے کہ ناممکنات میں سے ہے لیکن پھر بھی جو حالات نظر آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں ناظرین اکرام کہ پچیس تاریخ اہم ہے اتحادیوں کو لے کر کیونکہ ایک چھوٹا بھائی نہیں مان رہا دوسرا اتحادی بھی جو ہے نا وہ ساتھ چھوڑ کر جو ہے نا وہ سائیڈ پر جا رہے ہیں اور وہ دوسری طرف جو پریشر آ رہا ہے وہ بڑا زیادہ اچھا ایک اس پوری چیز کے اندر معاملہ ہو اور ہے جس کو بہت سارے لوگ نظر انداز کر رہے ہیں لیکن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ناظرین اکرام این ممکن ہے این ممکن ہے کہ ایک اہم ترین سیٹ کے اوپر توسید دے دی جائے گو کہ وہ ابھی آف دا ٹیبل ہے انہوں نے مانا نہیں ہے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن این ممکن ہے کہ توسید دے دی جائے اب وہ ذرا کس طرح سے ہے وہ جناب بھالا یہ ہے کہ آرمی ایکٹ کے اندر خواج عاصف صاحب نے تبدیلی کا اندیا دیا ہے اور وہ خبر آپ نے دیکھی ہے لیکن جناب بھالا جو موسٹ امپورٹنٹ خبر ہے جو جسے میں اصل خبر کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے یہ دیکھیں نا آپ خبر دیکھیں یہ ڈان نہیں چھاپی کہ وزیر دفاع نے آرمی ایکٹ میں مجوزہ ترمیم کا اندیا دے دیا اب سنیں جناب جو اس سب میں موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے ڈان اسی کے نیچے جا کے لکھتا ہے وزارت دفاع کی جانب سے کابینہ کمیٹی برای قانون سازے کے مقدمات سی سی ایل سی کے لیے بھیجی گئی سمری کے مطابق یہ ترمیم بہت امپورٹنٹ دار اصل ہیڈ کوارٹر یعنی کہ جی ایچ کیو کی جانب سے تجویز کی گئی تھی اور اس نکتہ نظر سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کا مقصد جنرل کمر جاوید باجوا کو توسی دینا ہے یعنی کہ یہ جو سمری یہاں سے گئی تھی یہ جو ہے نا وہ جی ایچ کیو کی جانب سے گئی تھی یہ جو توسی کے لیے باتشت ہو رہی ہے یا جو معاملہ جو ہے نا وہ ہو رہا ہے توسی تو نہیں خیر انہوں نے اپنی ایک تجویز دی تھی جس سے لگتا یہ ہے دون لگتا ہے کہ بظاہر اس کا مقصد یہ نظر آتا ہے کہ جنرل باجوا کو توسی دی جائے اور آپ مجھے حامد امیر کی وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کی اتنے تپڑ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کر سکیں آپ کو آپ کی مرضی بتائی جائے گی ٹھیک ہے اور یہ اب تک کی صورتحال ہے بہرحال اب بہت ساری چیزیں عمران خان کے ان رابطوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں اور اپنی پپولیٹی کی وجہ سے ہو رہی ہیں اور آبیسلی عمران خان اس وقت پاکستان کے پپولر ترین جو ہیں نا وہ لیڈر بن کر رہے ہیں جو کہ اگلے وزیراعظم بن کے ہوئے نظر آ رہے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو انفرمیٹیو رہی ہوگی اپنا خیال لکھے خدا حافظ پاکستان زندہ بات